ان پر دعویٰ بولا ہے جہاں جہاں سے یہ اوڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پر لگاؤ ان پر لگنا چاہیے کیونکہ کناب ادھر تھے آج وہاں ہیں کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں یہ بیزدی اگر کوئی سمجھے یہ حملہ اگر کوئی سمجھے یہ عمران خان پر نہیں یہ عامل ٹوگر پر نہیں یہ شیخ وقاس پر نہیں یہ سابزادہ حامد رضا پر نہیں یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ وزر آدم اور ساتھ میں حمود بھائی اچھکزئی صاحب بھی علماء کرام کلنمان مولانا صاحب سب یہاں موجود ہیں کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے جناس سپیکر صاحب جمہوریت میں سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں آپ کے اس چھوٹے بھائی کو سات بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ کی چھوٹ بھی گئے پکڑ دکڑ چار جیلیں دیکھی ڈیت سیل دیکھے اڈیالا کا ڈیت سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا پشاور کا ڈیت سیل دیکھا جہاں صوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا لیکن ہوتا ہے سیاست میں برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے کاؤز کے لیے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھیں آپ نے تو لیڈر کی قربان ہی دی ہے آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا آپ بھی تکلیف سے گزریں لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے جناب سپیکر صاحب عمران خان صاحب جیل میں ہیں چار گولیاں کھا کے آپ کا بھائی ہے نظریاتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزرعظم ہے میں نے شہباز شریف صاحب سے جب یہاں تشریف فرما تھے دو مہینے پہلے یہی بات میں نے کی دی کہ شہباز صاحب آپ کا اور خان صاحب کا نظریاتی اختلاف ہے آپ کوئی بات کرنی چاہی تھی کہ میرے سابق وزرعظم سے اختلاف ہیں لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں آپ کے کولیگز سابزادہ صاحب شفقت بھائی آمر ڈوگر صاحب شیخ وقات صاحب مولانا نصیم صاحب انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں وہ چھپتے پھر ہیں یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نصیم صاحب کو دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو ماہی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو ماہی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر آت رکھی جائے گی وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے خربانیوں سے جس میں لیاقت علی خان کا جزت خاکے بھی ہے جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پر لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بھکرتا ہوا خون سے لبرز جسم بھی ہے جس میں عمران خان کے بدن پہ چار گولیا بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نقاب پوچھ کون تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پہ حمل ہے یہ پاکستان پہ حمل ہے یہ پاکستان کے آئین پہ حمل ہے سپیکر صاحب پاکستان کا آئین میں ڈمانڈ کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں پچیس کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے امران خان کے ایک ادنا سپائی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دھاوہ بولا ہے جہاں جہاں سے یہ ارڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ ان پہ لگنا چاہیے کیونکہ کناب ادھر تھے آج وہاں ہیں کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں یہ بے ذاتی اگر کوئی سمجھے یہ حملہ اگر کوئی سمجھے یہ امران خان پہ نہیں یہ آمل ٹوگر پہ نہیں یہ شیخ وقاس پہ نہیں یہ سابزادہ حامد رضا پہ نہیں یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ شہید بن عزیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے آپ کی سیاست پہ ہے اور ساتھ میں حمود بھائی اچھک زی صاحب بھی علماء کرام قرنمان مولانا صاحب سب یہاں موجود ہیں کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے جناس سپیکر صاحب جمہوریت میں سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں آپ کے اس چھوٹے بھائی کو سات بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ کی چھوٹ بھی گئے پکڑ دکڑ چار جنے دیکھی ڈیت سیل دیکھے اڈیالا کا ڈیت سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا پشاور کا ڈیت سیل دیکھا جہاں صوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا لیکن ہوتا ہے سیاست میں برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے کاؤز کے لیے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھیں آپ نے تو لیڈر کی قربان ہی دی ہے آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا آپ بھی تکلیف سے گزریں لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے جناب سپیکر صاحب عمران خان صاحب جیل میں ہیں چار گولیاں کھا کے آپ کا بھائی ہے نظریاتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزیراعظم ہے میں نے شہباز شریف صاحب سے جب وہ یہاں تشریف فرما تھے دو مہینے پہلے یہی بات میں نے کی تھی کہ شہباز صاحب آپ کا اور خان صاحب کا نظریاتی اختلاف ہے لیکن بطور ایک کلیگ البطور آپ اس وقت پوزیشن لیڈر تھے آپ کو یہ بات کرنی چاہیی تھی کہ میرے سابق وزیراعظم سے اختلاف ہیں لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں آپ کے کولیگز سابزادہ صاحب شفقت بھائی آمر ڈوگر صاحب شیخ وقات صاحب مولانا نصیم صاحب انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نصیم صاحب کو دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر آت رکھی جائے گی وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے جس میں لیاقت علی خان کا جست خاکے بھی ہے جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی وی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بھکرتا ہوا خون سے لبرز جسم بھی ہے جس میں عمران خان کے بدن پہ چار گولیا بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پہ حمل ہے یہ پاکستان پہ حمل ہے یہ پاکستان کے عائن پہ حمل ہے سپیکر صاحب پاکستان کا عائن